اسلام سے متعلق ہر طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ایک بار ضرور دبائیں تاکہ جب بھی ہم نئی ویڈیو ڈالیں وہ آپ تک پہنچ جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم بعض حضرات یہ کہتے ہیں مرد اور عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں مرد جیسے نماز پڑھ رہا ہے عورت بھی ایسے ہی نماز پڑھی مرد کی نماز اور عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے اب میں ان سے صرف دو سوال کروں گا زیادہ نہیں جہاں تک دلیل کی باتیں ہیں کہ فرق ہے یا نہیں ہے دلائل کی باتیں یہ تو ہے اللہ کے فضل و کرم سے دلائل کی کمی نہیں ہے علماء احناف کے پاس لیکن یہاں پر میں صرف دو سوال کروں گا ان حضرات سے جو مرد اور عورت کی نماز میں فرق کے قائل نہیں ہیں کہتے ہیں کہ کوئی فرق نہیں ہے ان سے صرف دو سوال ایک سوال یہ ہے کہ جب امام صاحب تمہارے غیر المقدوبی علیہ مولا بولین کہتے ہیں تو تمہارے جو مقتدی حضرات ہیں پیچھے نماز پڑھنے والے زور سے آمین کہتے ہیں چلاتے ہیں آمین چلا کر آمین کہتے ہیں اب یہاں پر میرا سوال آمین کے متعلق یہی ہے کہ تمہارے مرد حضرات زور سے آمین کہتے ہیں اب جو تمہاری عورتیں نماز پڑھ رہی ہیں جب امام صاحب غیر المقدوبی علیہ مولا بولین کہیں گے تو تمہاری عورتیں جو ہیں وہ آہستہ آمین کہیں گی یا زور سے آمین اگر آہستہ آمین کہیں گی تو پھر دلیل کی ضرورت ہے اور تم نے فرق سمجھا تم کہہ رہے تھے کہ مرد اور عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں تمہارے مرد حضرات غیر المقدوبی علیہ مولا بولین کے بعد زور سے آمین چلا کر کہتے ہیں تمہاری عورتیں آہستہ آمین کہتے ہیں کیوں تم کہہ رہے تھے کہ کوئی فرق نہیں ہے مرد اور عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں یہاں کیوں تم نے فرق کیا کہہ رہے تھے فرق نہیں ہے سمجھ میں آئے کہ دھوکہ دے رہے ہو شور کر رہے ہو کہ مرد عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں اور تم خود فرق کر رہے ہو فرق کہ تم قائل ہو اور عام لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہو کہ کوئی فرق نہیں ہے عام حضرات کیا جانتے ہیں دوسرا سوال یہ میرا پہلا سوال تھا دوسرا سوال نماز میں تمہارے مرد حضرات ٹانگیں چوڑی کر کے کھڑے ہوتی ہیں پیر پھاڑ کر کھڑے ہوتے ہیں آپ جائیے ان کی مسجدوں کو جو حضرات اپنے آپ کو حدیث والے کہتے ہیں ان کی مسجد کو جائیں دیکھیں کیا ہوتا ہے مرد حضرات پیر پھاڑ کر کھڑے ہوتے ہیں پیر چوڑے کر کے کھڑے ہوتے ہیں کیا تم اپنی عورتوں کو ایسے ہی پیر چوڑا کر کے کھڑا کراتے ہو کیوں نہیں کراتے کیوں نہیں کراتے سمجھ میں آئے کہ تم یہاں پر بھی فرق کر رہے ہو کیونکہ تمہارے مرد حضرات پیر چوڑی کر کے ٹانگیں چوڑی کر کے کھڑے ہوتے ہیں عورتیں نہیں کھڑی ہوتی ہیں سمجھ میں آیا کہ یہاں پر تم بھی فرق کر رہے ہو جو رٹ لگا کر بیٹھے ہو کہ مرد عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں یہ فرق تم نے کیسے کیا دھوکہ یہی دھوکہ ہے عام لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہو کہ فرق نہیں ہے فرق نہیں ہے اور فرق تم بھی کر رہے ہو بہرحال اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ صحیح بات سمجھنے کی توفیق تعالیٰ فرمائے جہاں تک مرد اور عورت کی نماز میں فرق کی باتیں ہیں حدیث سے ثبوت ملتا ہے اور دلائل سے ثبوت ملتا ہے علماء محققین نے مستقل کتابیں لکھی ہیں کتابوں کا مطالعہ کریں مستقل کتابیں دلائل سے باچیت کی گئی ہے دلائل سے یہ ثابت کیا گیا ہے کہ مرد اور عورت کی نماز میں فرق ہے جو فرق کے قائل نہیں ہے وہ غلطی پر ہیں اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح بات سمجھنے کی توفیق تعالیٰ فرمائے اصلاح امت کے لئے یوٹیوب پر چلایا جانے والا دینی تربیتی و اصلاحی چینل آپ اس دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں گھنٹی والے نشان کو ایک بار ضرور دبائیں اگر آپ مسئلہ مسائل پوچھنا چاہیں تو کمیٹ میں ضرور پوچھیں اس کا جواب مستقل ویڈیو بنا کر دیا جائے گا اس کے علاوہ اس چینل میں علماء اکرام کے بیانات حمد و نات خوابوں کی تعبیریں اکابیر کے مجرف وظائف اور اسلام سے متعلق ہر طرح کی ویڈیوز پاسکتے ہیں